نمشکار دوستو مائی ٹیریز گارڈن میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست شیلیش دوستو نائن او کلوک پلانٹس جو ہوتے ہیں یا جنہیں موس روز بھی کہا جاتا ہے پوٹولا کا کہا جاتا ہے ان کو ہم ایلو ویرہ میں کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں ہوں تو اس کے لیے ہم کو الگ الگ کلرز کے یہ برانچے ہم کو لینی پڑے گی یہ دیکھئے میں نے لی ہے اور ان میں سب میں برڈز آئی ہوئی ہے برڈز والی آپ پلانٹ لیں گے یہ برانچے تو زیادہ اچھا رہے گا تو میرے پاس تو یہ ایٹ کلرز ہیں آٹھ کلر ہیں ان کے نائن او کلوک کے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دیتا ہوں کہ ہم ان کو ایلو ویرہ میں کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ایلو ویرہ کے پلانٹ کے پاس پہنچتے ہیں یہ ایلو ویرہ میں کس طرح سے ہم ان کو گرو کریں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھئے ان میں آپ کو پلانٹ لگانے کے لیے تھوڑے تھوڑے سے ہولز کرنے پڑیں گے جس سے کہ یہ برانچے جس میں آ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے یہ میں نے لی ہے جو سویٹر بننے کی سلائی ہوتی ہے اس سے بہت آسانی سے اس میں ہول ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ پلانٹ جو پتہ ہے ایلو ویرہ کا یہ کرونس بھی نہیں ہوتا ہے آرپار بھی نہیں ہوتا ہے تو دوستو اب آپ دیکھیں گے یہ جو برانچے میں نے لی ہے دیکھئے سب سے اوپر میں نے یہ اس میں ڈال دیا ہے ایسے ہی آپ کے پاس جو بھی کلرز ہوں پورٹو لاکہ کے موس روز کے نائن او کلوک کے آفیس ٹائم کے بہت سارے نام ہیں ان کے تو یہ جو ہے جتنے بھی آپ کے پاس کلرز ہوں سب کی ایک ایک برانچ لے دیجئے اور پلانٹ ایلو ویرہ کا بڑا ہو تو آپ اس میں زیادہ برانچز لے کے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے دیکھا کتنے اچھی طریقے سے یہ گرو ہو چکا ہے اور چونکہ ہم نے جو برانچز لی تھی ان میں برڈز تھی ان میں لگی ہوئی تو یہ آپ کو ایک یا دو دن میں یہ کھل جائیں گے جیسا کی آپ دیکھیں گے میرے پاس یہ ایلو ویرہ کا پلانٹ ہے اور ان میں سارے فول دیرے دیرے کھلنے لگے ہیں آپ کلرز دیکھئے کوئی کلر باقی نہیں ہے چونکہ آج بادل ہیں تو تھوڑا سا کھلنے میں سلو چل رہے ہیں یہ باقی کھلنا شروع ہو چکے ہیں یہ ریڈ کلر ہے بلڈ ریڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکس ہے یہ پنگ کلر پنگ کلر اس کے تو فول آپ دیکھئے بہت اچھے سے آ چکے ہیں ان میں یہ کلر دیکھئے اور ابھی سب میں برڈس ہیں تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ ایلویرہ پلانٹ میں ہم کس طرح سے جو ہے یہ نائنو کلو پلانٹس لگا سکتے ہیں چونکہ ایلویرہ کے اندر بہت زیادہ پلپ ہوتا ہے گودہ ہوتا ہے آئیرویج سے سمبند پلانٹ ہے جس کے بارے میں سب ہی پریچت ہیں تو اس کے اندر اس کو آٹومیٹک خاد پانی ملتا رہتا ہے آپ کو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جیدہ دوپ میں بھی نہ رکھیں ہلکی شیڈی تھوڑا ہو چھایا ہو ہلکی سی اس میں لگائیں گے تو ہلکی دوپ اور چھایا کا مکشر کریں گے آپ تو آپ دیکھئے کتنے سندر یہ فول نجر آ رہے ہیں آپ کو لگے ہوئے اور اس میں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں گے یہ ابھی ایک اس میں وائٹ کلر بھی ہے بلکل وائٹ وہ ابھی بڑ جو ہے تیار ہو رہی ہے کھلا نہیں ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم جو ہیں یہ موس روز ایلو میرا پلانٹ میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک ایک برانچ کے اندر ایک ایک کلر لگائی ہے الگ الگ تو اس کا آنند ہی کچھ اور ہوگا سینٹر میں میں نے یہ والے بھی لگا دیئے ہیں رانی کلر جو کہلاتا ہے بیسک کلر لیکن یہ جو ہے صرف چھوٹے پتیوں کا ہے یہ چار چھے پتوں کا ہوتا ہے جبکہ یہ پورا گتھا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے آپ تو آپ نے دیکھا دوستو کس طرح سے جو ہے ہم نے یہ لگایا ہے تیار کیا ہے آپ بھی اس کو تیار کیجئے اپنے گھر پر اس سے بڑیا فرٹیلائزر ایلو میرا سے زیادہ فرٹیلائزر بڑیا کسی کو کچھ ہو نہیں سکتا پلانٹ کے لئے کیونکہ ایلو میرا کے اندر پانی بھی ہے ایک ہاتھ بھی ہے آٹومیٹکلی ان کو جو برانچے ہیں ان کو پلانٹ ہیں ایلو میرا اس کے نائن او کلوک کے ان کو خات پانی ملتا رہے چلیے دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم گروہ کر سکتے ہیں ہاو ٹو گرو نائن او کلوک ان ایلو میرا چلیے دوستو ملتے ہیں اور سندر سندر جانگاریوں کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار چلیے خوبص Yang